کہ اٹھارہ سو ستاون سے بھارت کو آزاد کرنے کے لیے لڑائی شروع ہوئی اٹھارہ سو ستاون سے لے کر انیس سو سنٹالیس کے پندر آگست تک دیش کو آزاد کرنے کے لیے لڑائی لڑی گئی یہ بات اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے جو کہ بلکل غلط ہے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے سب سے پہلی لڑائی ہم لوگ اس کا نام نواب سراجد دولہ کے نام سے جانتے سترہ سو ستاون میں مرشد آباد بنگال کی دھرتی پر انگریز سے باقاعدہ جو لڑائی ہوئی وہ اور دوسری تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ نواب سراجد دولہ نے شروع کی حالانکہ نواب سراجد دولہ کے نانا علی وردی خان انہوں نے سترہ سو چوون میں سب سے پہلے لڑائی شروع کی تھی اور انگریز کی آفیس اس کا دفتر ڈائمن ہاربر جس کے نام پر آج ڈائمن ہاورا ہے ہاورا اسی کے نام پر ہے ہاربر ہے اصل میں تو ڈائمن ہاربر جگہ میں انگریز چھپ کر ایک آفیس بنائے ہوئے تھے تو علی وردی خان کو پتا چلا کلکتہ کے پاس اور فورٹ ویلیم ان دو جگہوں کے اوپر گولے بارود برسا کر اس انگریز کے آشیانے کو اور اس کے اس جگہ کو ختم کیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دنیا اے بھارت کے لوگوں ہماری اس زمین پر کسی اور کا قبضہ ہو ہمیں یہ بالکل منظور نہیں سترہ سو چوون میں سب سے پہلی لڑائی پاقاعدہ طور پر شروع ہوئی تھی انگریز کے خلاف سترہ سو چوون سے لے کر اٹھارہ سو ستاون تک اس کتاب میں اٹھارہ سو ستاون سے غدر سے جنگ آزادی کی لڑائی بتائی گئی ہے لیکن تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی بھی ہے کہ اس سے ایک سو سال پہلے ٹوپی اور ڈاڑی والوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں نے انگریز کے خلاف لنگ انگریز کے خلاف جنگ شروع کر دی تھی سترہ سو چوون میں علی وردی خان سترہ سو ستاون میں ان کے ناتی نواب سے راج الدولہ شہید ہوئے سترہ سو ننیانوے کے اندر بھارت کا شیر شیر محسور شریرنگا پٹنم محسور کونو جوان ٹیپو سلطان شہید ہو با پانچ جنگ انگریزوں سے لڑی کسی سے کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا یہاں تک کہ مراتھا سیناؤں نے کہا انگریزوں نے کہا نواب صاحب نے کہا کہ ٹیپو سلطان تم کو اور پرموشن چاہیے علاقے چاہیے مہاراسترہ لے لو تم تھملناڈو لے لو اس طرف کا وہ علاقہ جو چاہیے تم وہ لے لو لیکن تم سرندر کر جاؤ تم انگریز کو اپنا سپورٹ پیش کرو فتح علی خان ٹیپو سلطان نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے میں اپنے ملک کے ایک گدار کو ایک دیش دروہی کو ہم اپنے اس ملک میں قابض نہیں ہونے دے سکتے میرے بازووں میں جب تک طاقت ہے میں اس کا مقابلہ کروں گا سارے لوگ مخالف ہو گئے آس پاس کے جو راجہ تھے ٹیپو سلطان سے کہا کہ تم اپنے زد پر آڑے ہو تم مان جاؤ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں نواب صاحب جو دائیں طرف تھی اس نواب صاحب کو کہا کہ آپ بھی مخالف ہو جائیں میں آپ کا مقابلہ کروں گا بائیں طرف مراتھا سینہ تھا ان سے بھی کہا کہ مراتھا کے سینہوں آپ مخالف ہو جاؤ میں آپ کا مقابلہ کروں گا سامنے انگریز کی فوج اور انگریز کی آرمی ان سے بھی کہا کہ انگریز تمہیں بھی مقابلہ کرنا ہے تو آ جاؤ جس فیل میں مقابلہ کرنا چاہتے ہو یہ ٹیپو سلطان لڑنے کے لئے تیار لیکن پیچھے سمندر اور ٹیپو سلطان نے اسی محفل میں کہا کہ سمندر کے پانی ہو اے سمندر کے موجو اگر تم بھی مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو آ جانا ٹیپو سلطان کا سینہ تمہارے لئے تمہارے لئے تم سے مقابلے کے لئے تیار نئی کمپرمائز کیا مقابلہ کیا سترہ سو ننانوے میں اور پوری دنیا نے دیکھا انگریز نے دیکھا بلکہ انگریز یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ ہم نے کسی آدمی کو اتنا متشدد نہیں دیکھا اس دیش کو آزاد کرانے کے لئے دو ہی آدمی بہت زیادہ متشدد تھے ایک کا نام ٹیپو سلطان اور دوسرے کا نام شیخ الہندر رحمت اللہ علیہ یہ دو لوگ تھے ٹیپو سلطان تو جس دن شہید ہوا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان بادشاہ تھے ان کا فریضہ تھا بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ولی وقت بھی تھے سترہ سو ننانوے میں جب اپنی مسجد کی بنیاد ڈالنی تھی اگر آپ کو وہ مسجد دیکھنی ہے تو آپ چلے جائیے سری رنگا پٹنم محسور وہ مسجد آج بھی آباد ہے اس مسجد کی جب بنیاد ڈالنی تھی تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں اس مسجد کی بنیاد اس آدمی سے ڈالوانا چاہتا ہوں جس کی چالیس سال سے کبھی بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو یعنی وقت پر نماز ادا کی ہو چالیس سال کے اندر کبھی بھی ان کی نماز قضا نہ ہوئی ہو اگر ایسا کوئی آدمی ہے تو وہ آگے قدم بڑھائے اور ایٹ لے کر اس کی بنیاد رکھے کوئی میدان کوئی مجمع میں سے باہر نہیں نکلا بالآخر ٹیپو سلطان قدم بڑھاتا ہے اور پھر وہ بنیاد رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے میری زندگی میں کبھی بھی فرض نماز چالیس سال کے اندر میں نے کبھی بھی ترک نہیں کی یعنی کبھی بھی میری چالیس سال میں نماز کبھی چھوٹی نہیں ہے ولی یہ وقت ہی ولی یہ وقت کا ولی تھا ڈیلی ہر دن فجر کی نماز کے بعد ایک پارہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ان کا معمول تھا انگریز کہتا ہے کہ جس دن ٹیپو سلطان شہید ہوا اس دن ان کے ہاتھ میں دو تلوار تھے دو تلواروں سے مقابلہ کر رہا تھا ایک ہاتھ میں ڈھال اور ایک ہاتھ میں تلوار عموماً آرمی اور فوجی اور سیناؤں کے ہوتے ہیں لیکن ٹیپو سلطان کے دونوں ہاتھ میں تلوار تھی کسی لکھنے والے نے یہ بات لکھی کہ دو ہاتھ سے تلوار چلانا بیق وقت بھارت کے اندر آج تک کسی ماں نے ایسا یودہ پیدا نہیں کیا ہے جو ٹیپو سلطان کے اندر جتنی جرہ تھی تو کسی کہنے لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان ڈیلی ایک پار ایک کی تلاوت کرتا تھا تو ایک ہاتھ میں طاقت ہوتی تھی اور جس دن شہید ہوا اس دن فجر کی نماز کے بعد دو پارے کی تلاوت کر کے گھوڑے پر بیٹھتا ہے دو ہاتھ میں لیتا ہے تو شاید دو پارے تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ نے دونوں ہاتھوں کو مضبوط کیا اور انگریز دیکھ کر ان کے پسینے چھوٹ جاتے تھے اپنوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان اپنے حویلی کے اپنے اس حویلی کے گیٹ کے باہر نکلے اپنوں نے غداری کی اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے بیمانی کی وجہ سے زمیر فروشی کی وجہ سے ٹیپو سلطان میدان کارزار میں شہید کر دیئے گئے آدھے گھنٹے تک تو کسی کی حمت نہیں تھی ان کی باڈی کے پاس پہنچیں اس لیے کہ سویا ہوا شیر نہ ہو اور جاگ جائے تو کسی کی پھر خیریت نہ ہو تو آدھے گھنٹے کے بعد جنرل ہور سے اس کے پاس پہنچتا ہے اور اس کی لاش پر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ آج ہم نے اس دیش بھارت کے شیر کو ہم نے شہید کر دیا ہم نے مار دیا یہ انگریز جنرل ہورس کے الفاظ ہیں انگریز کہتا ہے کہ اس سے بڑا یودھا اس سے بڑا ہمت والا آج تک ہمارا سامنا نہیں ہوا لیکن آج ان کو کہہ دیتے نہیں وہ تو بنیاد پرست تھا وہ تو ریڈیکلائیزیشن تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا دھرم پرست تھا ٹیپو سلطان آپ ان کی تاریخ پڑھئے انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کے میزائل بنا کر اس دیش کو اپنے زمانے میں اس وقت میں اس وقت کا میزائل لونچ کرنے والا ٹیپو سلطان کسانوں کے لئے لون کا سسٹم اس وقت بیاج پر سود پر انٹریسٹ پر لون نہیں دیا جاتا تھا بلکہ ایگری کلچر لون کا سسٹم جو آج نافذ ہے یہ ٹیپو سلطان کا وجود میں لایا ہوا ہے آج تو انٹریسٹ لیتے ہیں سود لیتے ہیں لیکن ٹیپو سلطان اس کا بڑا مخالف تھا ٹیپو سلطان دھرم پرست بھی تھا ٹیپو سلطان زمین پرست بھی تھا ٹیپو سلطان کو جتنی محبت قرآن سے تھی اتنی محبت ان کو دیش کے سسٹم اور دیش کے زمین سے بھی تھی